تو ساڑھی میں بیلٹ ڈالنے کے لیے یہ ساڑھی میں بیلٹ لے لیے میں نے ساڑھی کو آپ جیسے ہی لیں گے اس کے ایک سائیڈ کے اوپر پلہ ہوگا تو پلے کی سائیڈ آپ نے چھوڑنا ہے اس کا کپڑا کم سے کم بھی پچاسی سے نبے انچ کا تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے نشان لگا لیے میں نے یہ پچاس انچ کا اور پچاس انچ کے بعد میں نشان لگاؤں گا میں پتلی لیڈی سے ہے تو پچاس انچ کا اور موٹی لیڈی سے ہے تو اس میں نبے انچ کا آپ نے پلہ چھوڑ دی اس کے بعد میں یہاں سے نشان لگائیں گے اس کے بعد میں نشان لگائیں گے اس کے اندر پلیٹ پلیٹ میں ایک ہی سائز ہوں نہیں ہے یا تو آپ 12 12 انچ کے 5 نشان لگا لی جیگا یا ایک نشان لگا لی جیے 12 انچ کے بعد میں آپ کو 5 نشان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اسی سب سے پلیٹ ہو جائے گی دوبارہ دکھاتا ہوں میں آپ کو پچاس انچ کی بیلٹ ہے اور پچاس انچ کے آگے کا پلہ ایک لیے میں نے اور چالیس انچ کا آگے کا پلہ میں نے ایک لیے میں اس لئے ریپیٹ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا اچھے سے سمجھ میں آجائے یہ تیس انچ کا پلہ میں نے لے لیے پیچاس انچ کا ٹوٹل میں نے اس کا پلے کا کپڑا چھوڑ دیا ہے نبی چھوڑ دیا تھا ہم نے پچھلی بار آپ بارہ بارہ انچ کی پانچ نشان لگا لیجے گا یا پھر ایک کی نشان لگا لیجے مشین کے اندر اس کو رکھئے گا اور ایک پلیٹ کو آپ نے بارہ انچ کے نشان کے اوپر ایسے رکھنا ہے یہ دیکھے گا یہ ایسے ایسے فولڈ کریں گے اس کو فس کلس سے ہی اور یہاں پر آپ نے بارہ انچ کے نشان کے اوپر ایسے ایک سٹچ لگا دینی ہے بلکل فینیشنگ سے یہ پلیٹ ڈالنے میں تھوڑا بہتہ سمجھ لگ جائے آپ کا کوئی دکت نہیں ہے لیکن آپ کو فینیشنگ سے یہ سلائی لگانی ہے لیکن پلیٹ کا ہی سارا اس کے اندر کھیل ہے یہ ایک پلیٹ کی سلائی میری لگ چکی ہے یہ دیکھے گا اسی طرح سے آپ نے ساری پانچ پلیٹ ڈالنی ہے دوسری پلیٹ ڈال رہا ہوں میں سٹ کرنی ہے پلیٹ کے اوپر پلیٹ آ جائے بلکل سٹ سے اور اس کے اوپر اب دوسری پلیٹ کی میں سلائی لگا رہا ہوں دو پلیٹ کی سلائی لگ گئی ہیں پانچ پلیٹ ڈالنی ہے آپ نے ٹوٹل ابھی اسی طرح سے آپ نے تیسری پلیٹ ڈالنی ہے سیٹنگ کر کے پورا ٹائم لگ جائے میں بھی ایسی دیکھ کے پورا رکھ کے فنیشن سے پھر لگتا ہوں یہ تین پلیٹ لگ گئی ہے اور اب یہ چوتھی پلیٹ لگ گئی ہے تو ٹوٹل آپ نے ڈالنی ہے پانچ پلیٹ پانچ پلیٹ سے آپ کی زیادہ نہیں ہو نیچے ہیں بلکل بھی یہ پانچ پلیٹ چار ہوگی ہیں دیکھیں گا اور اس کے بعد میں لاشٹ پلیٹ ڈالنے گے ہم پانچ بھی اب یہ ہماری ڈال چکی ہے پانچ بھی پلیٹ اب یہ پانچ پلیٹ ڈال گئے اچھو پلیٹ ہماری ڈال کے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب یہاں سے ہمیں اس کی ویسٹ کا سائز لینا ہے پہلے اس سلائی فرم کمپلیٹ کرنے گے تاکہ ہماری بیلٹ جو ہے وہ لگنے میں فنیشنگ آئے اب کیا کرنا ہے آپ نے ایک سیڑ سے اس کے پلیٹ کی سلائی لگانی ہے یا پھر آپ اس کو ترپائی کروا دیجیے گا مجھے اس کے اوپر فنیشنگ کے لیے لیس لگانی ہے اس لئے میں اس کی سلائی لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کے اوپر یہاں پر کچھا کر کے اس کو اور اس کے اوپر آپ ترپائی بھی کروا سکتے ہیں یا اس کے اوپر پکو بھی ہوتی ہے تو آپ پی کو بھی کروا سکتے ہیں اب یہ ہمارے پلے کی پوری سلائی لگ کر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گا ایک بلیک کلر کی فینسی لیس اب اس کے اوپر یہ لیس لگائیں گے یہ میں لیس کو رکھ لیا اور اس کے اوپر میں نے سلائی لگا دیا اب اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا کر میں فینسنگ سے اس کے اوپر یہ لیس ساری کی ساری اٹیچ کر رہا ہوں پہلے لیس کے ایک کنارے کے اوپر سلائی لگائیں گے اور اسی سلائی کو پھر ہم لے کر جائیں گے دوسرے کنارے کے اوپر بلکل فینسنگ سے اور ساری آپ کو بلکل ہی آسانی سے بنانی آ جائے گی فینسنگ سے اور بہت ہی زیادہ اچھے آپ یہ ساری بنا پائیں گے اور کبھی بھی آپ کو ساڑھی میں بیلٹ ڈالنے میں کوئی پروبلم نہیں آئے گی اب یہ بیلٹ پلے کے اوپر میرے لیس لگ کر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی ساری سلائی کو میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھے گا کتنی فینشنگ سے میری یہ یہاں تک کی ساڑھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے بنانی ہے اس کی بیلٹ یہ سلائی لگ گیا سلائی کو اتار لوں گا اب اس کے اوپر لگائیں گے ہم بیلٹ تو بیلٹ لگانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کمر کا سائز لینا ہے میری کمر کا سائز چونتیس انچ کا ہے تو میں نے چونتیس انچ کا لے لیا ہے اس کے بعد میں ہم لگائیں گے اس کے اندر لاسٹک دس انچ کا آپ نے لاسٹک لے لینا ہے اب لاسٹک کو آپ نے ایک سیڑ کے اوپر ایسے سٹچ کرنا ہے اب اسی لاسٹک کو آپ نے دوسری سیڑ کے اوپر رکھ کر کمپلیٹ کر لینا ہے اب یہ لسٹک آ جائے گا آپ کے بلکل بیچوں بیچ میں سیڈ سے میں اس کو بکرم کو کٹنگ کر دوں گا اب یہ بکرم کو میں نے کٹنگ کر دیا تو لسٹک آپ کو رکھنا ہے بیچوں بیچ میں اس کے اب آپ نے اس کی سیڈ سے بکرم کی کٹنگ کر دینی ہے دوسری سیڈ سے بھی آپ نے اس کے بکرم کی کٹنگ کر دینی ہے اب میرے پاس میں یہ ساری کی فال ہے اس کے اوپر رکھ کر میں یہ بیلٹ بناوں گا تو ساڑھی کی فال جو ہے ہر کلر میں ایوی لیول ہو جاتی ہے تو آپ کو ساڑھی کے اندر بیلٹ لگانے میں کوئی پروبلم ہی نہیں آئے گی کنارے کی سلائی لگا کر بکرم کو کچھا کر دیں گے اور جہاں تک آپ کا یہ لسٹک ہے پہلے یہاں تک آپ کو لگانی ہے سلائی اس کے بعد میں اس لسٹک کو آپ نے کھیچ لینا ہے اب کھیچنے کے بعد میں پھر آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اب یہ لسٹک کے اندر ایسے آپ کے سل پڑ جائیں گے اب جہاں تک لسٹک ہے لسٹک تک آپ نے اس کو کھیچ کے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ نے اس کو یہاں سے سلائی لگانی ہے اب واپس بکرم کا پیس آگیا تو بکرم کے پیس کے اوپر نورمل آپ کو سلائی لگانی ہے اب یہاں سے اسی سلائی کو آپ نے کمپلیٹ کر کے بکرم کی لسٹ میں لے کر جانا اور یہاں پر آپ نے اس کو پکی لب کر دینا ہے کینچی بھریں گے اور یہاں سے ہوگی اس کی یہ پکی لب ایکسٹرہ مارجن جتنا بھی ہے اس کو آپ کٹ کر دیں گے پیر پیر کی سلائی کا مارجن جرور چھوڑ دینا ہے آپ نے بکی ایکسٹرہ مارجن کو آپ نے سارے کو کٹ کر دینا ہے تو فینیشنگ سے ہماری یہ بیلٹ بن کر اس طرح سے کچھ تیار ہو جائے گی اب آپ نے اس کو ساڑی کے اوپر رکھنا ہے تو سب سے بہلے ساڑی کی لمبائی ماپ لیتے ہیں میری ساڑی کی لمبائی ایک تالیس انچ کی ہے تو میں چالیس انچ کا نشان لگاؤں گا اور یہ نشان ہمارا اوپر سے بچ گیا اب تین انچ کا تو تین انچ کا آپ نے سارے کے اندر اس کو نشان لگانا ہے جہاں تک آپ کی بیلٹ کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اب یہ پلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو بیلٹ لگانا ہے تو اس سے پہلے بیلٹ لگانے سے پہلے جہاں بیلٹ کی انڈ ہے وہاں پر میں سلائی لگا لیتا ہوں تین انچ تک تاکہ ہمیں لگانے میں کوئی بھی کسی بھی تنا کے دکت نہیں آئے گی بیلٹ اب بیلٹ کا ایک چھوڑ پکڑیں گے ہم اور اس کو لگائیں گے یہاں پر جہاں پر بیلٹ کی ہماری اینڈنگ ہے مطلب جہاں پر پلیٹ آپ کی ختم ہوئی تھی وہاں پر اور دوسری سیڈ کے اوپر اب واپس لے کے جائیں گے بیلٹ کو اور اسی بیلٹ کے اوپر ہم لگائیں گے سلائی جہاں تین انچ کا گیپ چھوڑا تھا میں نے اب یہاں سے اس بیلٹ کو لگائیں گے لاسٹک تک بلکل سیدھا اس کے اندر آپ کی لمبائی بڑھ جائے گی ساڑی کی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے پلیٹ ڈال رہی ہے دو سے تین ایک پلیٹ دو پلیٹ کیونکہ کمر کا سائز جو ہے وہ ہمارا کم ہے اور ساڑی کا پلو ابھی بھی تھوڑا سا فالتو بچا ہوا ہے اب تین پلیٹ یہاں ڈال لیں اور اگر آپ کو پھر بھی ساڑی تھوڑی سی بڑی لگتی ہے یہ لاسٹک کچھیں گے اور کچھ کے سلائی لگائیں گے پھر بھی آپ کو ساڑی بڑی لگتی ہے تو جہاں پہ یہ لاسٹک کتم ہوگا واپس بیلٹ کی سیڈ کے اوپر جائیں گے جہاں پہ پلیٹ ڈالی ہوئی ہیں دو تین پلیٹ آپ وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی ساڑی جو ہے بلکل سیٹ آ جائے گی اور یہ پلیٹ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یہ پلیٹ ڈالنے ہی ڈالنے پڑیں گے آسانی ہے کہ آپ کو نہیں ڈالنے پڑے گی یہ بیلٹ کے اندر میں نے ایک اور پلیٹ ڈال دی اس طرح سے آپ نے ساری کی ساری ساری بنانی ہے اور اس بیلٹ کو ہم اندر پلٹی ماریں گے اور پلٹی مار کے اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگائیں گے جب جا کے یہ بیلٹ آپ کی کمپلیٹ ہوگی یہ دیکھے گا تھوڑی سی بیلٹ میری ہلکی سی بڑی ہوگی ہے اب اس کو میں نے دوبارہ سے لگا کر سیٹ کر کے آگے سے جیسی لائی لگائی تھی میں نے اس کو ہلکا سا کھول دیا اور ہلکا سا اس کو فولڈ کر دیا اب اس کے اوپر یہاں سے آپ پہلے ہی لگا لیجے گا اس کے اندر ہک تاکہ آپ کو اندر انویزیبل ہو جائے گا ہک آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں آئے گی اب اس کے اوپر لگائیں گے آپ یہ پلیٹ اور پلیٹ لگانے کے بعد میں اس کو آپ اچھے سے گینچی سے ٹھوک دیں گے اس سے آپ کا یہ فینیشنگ سے بیٹ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ اس کو پلٹی ماریں گے اور پلٹی مار کے اس کو آپ لگائیں گے سیلائی اب یہاں سے میں سیلائی لگاتا ہوں فینیشنگ سے آپ نے یہ زلکل سیلائی لگانی ہے اور لاسٹک تک اس سیلائی کو لے کے جانا جو پلیٹ آئی تھی اس کو بھی آپ نے بیلٹ کے اندر ہی سیٹ کرنا ہے بلکل فینیشنگ سے دو منٹ کا ٹائم لگ جائے لیکن آپ کی بیلٹ جو ہے بلکل فینیشنگ سے آنی چاہے کشش فیشن کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ساڑی کی بیلٹ لگانا اور اتنی فینیشنگ سے آپ کو کسی بھی چینل کے اوپر ساڑی میں بیلٹ لگانا نہیں سکھائیں گے تو کشش فیشن چینل جو ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے چینل کو ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو اگر دکھت آتی ہے تو آپ کے وٹس ایپ کے اندر یہ ویڈیو ہو اور آپ ایک منٹ میں نکالیں اور سدھا یوٹیوب پہ جائیں اور آپ کے ویڈیو سامنے آجائیں اب یہ لاسٹک تک میں نے اس کو کھچا تھا اور لاسٹک کے بعد میں نورمل سی لائی لگائیں گے ہم اس کے اوپر اور یہاں سے آپ کی اب یہ بیلٹ لگ کر کمپلیٹ ہو جائے گی اور اب بیلٹ لگانے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کمر کا سائز لے کر جہاں پر آپ کی چونتیس انچ کی کمر کا سائز آتا ہے وہیں پر آپ نے ایک آئی لگانی ہے ایک پینتیس انچ کے اوپر لگانی ہے اس کی آئی اور ایک تینتیس انچ کے اوپر آئی لگانی ہے دو تین آئی لگا دیجئے گا ٹھوک کے تاکہ آپ کو کل کو کوئی کسٹمر کو لوس ٹائٹ کی پروبلم آئے ہی نہ اور فینیشنگ سے آپ کی یہ ساری کی ساری ساری کمپلیٹ ہو جائے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کر کے چینل کو فولو کیجے گا موسیقی 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 موسیقی